ویلکم ٹو مومائل نولیج دوستو آج ہمارے پاس آئے LG G6 مومائل جو کہ دوستو چارجنگ پرابلم میں ہے اور پرابلم یہ ہے دوستو کہ جب ہم اس کو چارجنگ پر لگاتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے یہ فرسٹ لوگو یہ دیکھیں یہ وارٹر لوگو کا یہ میسیج آتا ہے اور اس کے بعد چارجنگ ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے اور چارج نہیں ہوتا اور دوستو ہم صرف اس کا سلیشن نہیں کریں گے بلکہ آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا فون آ جائے جس کا سی ٹائپ جیک جو ہے وہ آپ کو مارکٹ میں کہیں سے بھی نہ ملے تو آپ اس کا کیسے سلیشن کر سکتے ہیں آپ اس کی چارجنگ کو کیسے اوکی کر سکتے ہیں تو یہ سب میں آپ کو اس ویڈیو میں اس کا سلیشن بھی بتانے والا ہوں اور اس کے جیک کے بارے میں بھی بتانے والا ہوں تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے تاکہ آپ کو اس کی اچھے سے سمجھا جائے تو یہ سب سے پہلے یہ جو سیکشن ہے دوستو اس کو آپ نے واش کرنا ہے یہاں پر کارمن بگارہ ہو اگر وارٹر بگارہ جمع ہو تو پھر بھی آپ کو یہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور دوسرے نمبر پر دوسرے نمبر پر دوستو آپ نے اس جیک کو اچھے دیکھنے سے واش اور ریسولڈ کر لینا ہے واش اور ریسولڈ کرنے کے بعد آپ کا جو پرابلم سولڈ نہ ہو تو اس کے وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کا کیا کرنا ہے یہ دیکھیں آپ نے اس کو پیسٹ لگا کے اچھے طریقے سے اس کو ریسولڈ کر لینا ہے یہ جیسا کہ میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہا ہوں تو پہلے جو پراسس آپ نے دو تین کرنے ہیں وہ یہی کرنے ہیں دوستو تو اس کے بعد آپ نے اپنے پرابلم کو چیک کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا پرابلم برقرار ہے تو آگے جو سٹیپ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو اگلا سٹیپ یہ ہے کہ دوستو آپ نے یہ جیک لینا ہے سیمسنگ ایٹ ونٹی کا یہ میں دوستو اس کے آپ نے پوائنٹس کو سیدھے کر لینا ہے کیسے یہ جیسا کہ میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہا ہوں یہ دوستو جیک جو ہے وہ مارکٹ میں عام مل جاتا ہے کیونکہ یہ جو الجی جی سکس کا ہے جیک یہ مارکٹ میں نہیں ملتا تو یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے جیک کو اتارنا ہے جیک کو اتارنے کے بعد آپ کو یہ دیکھیں یہ سمسنگ ایٹ ونٹی کا جو جو جائجنگ جیک ہے وہ سائز میں ملتا ہے میں چھوٹا ہے تو اس لیے آپ آپ نے اس کو اس ٹرک کے ساتھ لگانا ہے جیسا کہ میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہا ہوں تو اس سائز کے ساتھ آپ نے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے موسیقا موسیقا موسیقا